بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اگری ٹیک کے ناظرین کیا حال ہیں آپ کے آج میں آپ سے ایک نا بہت یہ ہے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں ہمارا ملک جو ہے یہ ایک ذریع ملک ہے لیکن اس میں ہمارے جو 90% 80 90% جو زمیدار ہیں زمیدار بھائی ہمارے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو فصل بنا رہے ہیں کر رہے ہیں جو گا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کس ادارے کی طرف دیکھنا ہے یا کس ادارے سے ہمیں پوچھ گچھ کر رہے ہیں وہ اپنے جو دادے پر دادے سے ملی ہوئی معلومات ہیں نا اسی کے اوپر ہی وہ فصلوں کی کاشت کر رہے ہیں تو یا پھر وہ معلومات لیتے ہیں ان سے یہ جو پیسٹی سائیڈ کے نمائندے ان کے پاس جاتے ہیں سپریوں کے لیے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان میں سے بہت سارے لڑکے تو ایسے ہیں جن کو علاوہ بے کا بھی پتہ نہیں ہے تو وہ جو آپ کے آپ کو صرف اپنے ٹارگٹس اچھیو کرواتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سپری کریں یہ سپری کریں یہ سپری کریں آپ کو کبھی بھی فصل کی اچھے ہونے گا ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ اس کو یہ طریقہ کریں گے تو آپ کو فصل اچھی ملے گا اچھا میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں جیسے اگر فرض کریں گے آپ کے پاس اگر کنوں کا باغ ہے تو آپ کدھر سے معلومات لیں گے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ جی میں ہنکی کریں گے کہ جی اس موسم جا کے گوڑی کرلا اس موسم جا کے فلانی شاہ کرلا اس موسم جا گیا کرلا ہو کرلا جبکہ ایسا کرنے کی ضرورتی نہیں ہے آپ چھپ کر کے گوگل کھولیں اس کے اوپر اس کے اوپر جائیں ادھر تحقیقاتی ادارہ برائے سٹرس سرگودہ اس کو کھولیں یہ جو تحقیقاتی ادارہ برائے یہ ایوب ایگری کلچرل جو ہے ریسلچ انسٹیٹوٹ فیصلہ باد کے اوپر نے بنایا اس میں جناب تحقیقاتی ادارہ برائے سٹرس سرگودہ تو اس میں آپ کو جو مل رہی ہیں بہت ساری چیزیں دیکھنے کے لیے میں دیکھ رہا تھا اس کو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی گوبر کی خواد استعمال کرنے کا درست وقت کون سا ہے ترشادہ پتے کو کتنی مقدار میں گوبر کی خواد ضروری ہوتی یہ مطلب جو اس میں یہ جو کنو ہیں یا اس طرح کی جو پودے ہیں سٹرس والے یہ اس کے بارے میں انہوں نے ہر چیز کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے کانٹ شانٹ کرنی ہے اس کے لیے آپ کو کون سے پودےوں کی ضرورت ہے کون سے اوزاروں کی ضرورت ہے اور آپ نے خواد کپ ڈالنی ہے گوبر کپ ڈالنی ہے اور یہ بزار کدھر سے ملتے ہیں آپ کو ملی بگ کا بہترین طریقہ تدارک کیا ہے تو اسی طرح یہ سٹرس جو ہے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اس میں کتنا ہو تریپس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے باقی ترشادہ باغات کے نقصاندہ کیڑوں کو طرف کرنے والے دوست کیڑے کون سے ہیں ترشادہ باغات کے نقصاندہ کیڑے کون سے ہیں اور مطلب پھل کی مکھی کا تدارک اور یہ ہر چیز انہوں نے اس میں انہوں نے سوال کا جواب دیا ہوا ہے لیکن ہم کیا ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے ہم جو ہے نا جا کے تو پوچھیں گے جو ادھر ہمارے جو دوست ہیں جو ادھر سپری والے ہیں زیادہ تر ان سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ کیسے ہوگا تو وہ ہمیں پھر اس کا بتا رہے ہوں گے حالانکہ ان کو بھی پتا نہیں ہوتا ان میں سے جو تو ہوتے ہیں پڑے ہوئے لڑکے اس کو جنہوں نے کیا ہوتا ہے محبت کیجئے گا جو جناب کہا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کیا ہوتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے جو اگلیرین لڑکے ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک ہیں وہ آپ کو صحیح معلومات دیں گے لیکن یہ سارے جو لڑکے سپری کمپنیوں کے یہ اگلیرین نہیں ہیں ان میں سے زیادہ تر لڑکے تو مارے جیسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے ایف ایسی کی ہوئی ہے کسی نے میٹرک کی ہوئی ہے اور وہ جناب چلے پھر رہے ہیں اور جناب وہ بتا رہے ہیں آپ کو تجربہ اس سے اچھا ہے کہ آپ محکمہ زراد کے جو لڑکے فیلڈ سیسٹنٹ ہیں ان سے پتہ کریں وہ آپ کو بتائیں گے اگر پھر بھی ان کی سمجھ نہ ہے تو پھر آپ گوگل کھولیں اور اس میں تلاش کرنا شروع کریں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی آپ ان سے دیکھیں ان کو دیکھ کے اپنی فصلوں کی جو ہے پیداوار وہ بڑھائیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ منافع کماسے اگر آپ کو ہماری بات اچھی لگی ہے تو پیارے بھائی آپ ہماری ویڈیوز آپ ہماری ویڈیوز جو ہے ان کو شیئر کر دیں اور آج میں کیونکہ شام کے ٹائم بیٹھا ہوں ادھر لائٹ کا بھی یہ ایشو ہے تھوڑا تو یہ جو ہے نا اپنا لون میں یہ دیکھیں ساتھ پیچھے آپ کو پھول کی نظر آ رہے ہوں گے تو یہ جو ہے اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی فصلیں جو ہیں ان کو کاشت کر کے تو ہم نے اس کو متلکہ فیلڈ کے لوگوں سے ہی اس کے بارے میں پتا کرنا ہے تاکہ ہمیں صحیح طرح ہم اپنی جو کاشت کی فصل ہے اس کا فائدہ اٹھا سکیں اس کی ایورج نکال سکیں اور وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کمائی کر کے دے سکیں بہت شکریہ جی